جو چودہ مارچ کو ہماری کپیسٹی تھی ٹیسٹنگ کی وہ پانچ سو ٹیسٹ کی تھی پر ڈے اب الحمدللہ بڑھ کر تین ہزار ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلے دو ہفتوں کے درمیان جو ہماری کپیسٹی ہوگی وہ پانچ ہزار ٹیسٹ کی ہوگی ہم نے باسٹھ کروڑ روپے ہیلتھ رپارٹمنٹ کو ریلیز کر دی ہیں جو آٹ لیب مختلف جو ڈوینل ہیڈکوارٹرز پر قائم کرنے تھے جس میں لاہور ملتان ڈی جی خان باولپور فیصلہ آباد وزیر آباد اور راول پینڈی شامل ہیں ان کی ٹائم لائن بھی آپ کو ابھی بتا دی ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد کام شروع کرنے والے ہیں اور سب کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ ہم نے مختلف شہروں کے اندر انشاءاللہ آج سام تک ہمارے جو فیلڈ ہسپیٹلز ہیں وہ کام سٹارٹ کریں گے اس میں گجران والا میں تین سو بیٹ گجرات میں چار سو منڈی بھاہدین تین سو سیالکوٹ دو سو اور جہلم میں دھائی سو بیٹ کے جو فیلڈ ہسپیٹل ہیں انشاءاللہ آج سام تک یہ ریڈی ہو جائیں گے اور جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری ملاقات ہوئے چینیز ڈاکٹرز کے ساتھ جو ان کی ڈیلیگیشن آئی ہے ان کو ہم نے ٹوٹل اپنی سیچویشن کو بریف کیا اور انہوں نے جو ایفرٹس تھے جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی تھی انہوں نے ان کو اپریسیٹ کیا اور انہوں نے اپنے بھرپور تا ان کا ہمیں یقین دلایا ہے اور انہی کی بھی ان کی بھی یہی ایڈوائز تھی کہ سماجی فاصلے جو ہیں وہ برقرار رکھے جائیں ان کے لیے جو ہماری ایکسپرٹ کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ لائزان میں انشاءاللہ جو ایس او پیز ہوں گے وہ ہم ڈیولپ کریں گے ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک اپنا پیکج اناؤنس کریں گے اور ہم نے امداد پیکج اناؤنس بھی کیا اس کے اندر پچیس لاکھ جو فیملیز تھی ان کو چار ہزار روپے ہم نے دینے تھے اور اب پرائم نیسٹر صاحب کو ہم نے گزارش کی ہے اور اس کو ہم نے فیڈل گورنمنٹ کے احساس پروگرام کے ساتھ اٹیچ کیا ہے پہلے اٹھارہ لاکھ تھا اب اٹھارہ لاکھ سے بڑھا کر پچیس لاکھ کر دیا پنجاب کے اندر ان فیملیز کو اور اس کے لیے جو پی اے ٹی بی ہے ہماری وہاں پہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس وقت تک تقریباً کوئی ڈیرھ کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اس سے پہلے تو یہی ڈیٹا آگے یوز ہوگا اس کے لیے جو اس کی امداد کا جو سسٹم ہے اس کے لیے ہوگا اس کے علاوہ جو موجودہ معاشی صورتحال اور اس امرجنسی کی صورتحال کے لیے جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ہماری پرائیویٹ سکول ہیں نیجی سکول ہیں جو پنجاب کے اندر اس میں ہم جو ان کی فیصے ہوں گی دو ماہ کی علاہدہ علاہدہ سے وصول کی جائیں گی اور اس میں بیس پرسنٹ کی ریایت دی جائے گی لوگوں کو اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی اسادزہ یا عملے کے کسی آدمی کو فارغ نہیں کیا جائے گا یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے علاوہ ڈے ٹو دے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اور جو کرونا کی سیچویشن ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے سامنے حالات آتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں